ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم ویلیم شیکسپیر کی سونٹ نمبر سکسٹی فائیو کو ڈسکس کریں گے جس کا ٹائٹل ہے سینس براس نور سٹون نور ایرٹس نور باؤنڈلس سی سونٹ کا مطلب ہے فورٹین لائنز پر کنسسٹٹ پائم سونٹ کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوینیو پر لٹری ٹرمز یا فگر آف سپیٹ کی پلی لیسٹ کو وزٹ کریں اس کے ساتھ سونٹ پر کنسسٹٹ لیکچر کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے یہ سونٹ ویلیم شیکسپیر کی ان 154 سونٹس میں سے ایک ہے جو کہ رینائیسانس ایرہ میں 1609 میں پبلش ہوئیں ان سونٹس کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فرسٹ گروپ کو فیر یوت کا نام دیا گیا جو کہ فرسٹ سے لے کر 126 سونٹس پر کنسسٹٹ تھا اور سیکنڈ گروپ کا نام ہے دہ ڈارک لیڈی یہ 127 سے لے کر 152 سونٹس تک کنسسٹٹ ہے اس کے بعد تھرڈ گروپ کا نام ہے دہ گریگ سونٹس یہ 153 اور 154 یعنی لاسٹ دو سونٹس پر کنسسٹٹ ہے اس کے علاوہ بھی ویلیم شیکسپیر نے اپنے ڈیفرنٹس پلیز میں سونٹس کو لکھا جیسا کہ رومیو اینڈ جولیٹ ہینری فائیو لفز لیور لاؤسٹ اور ایڈورڈ 3 میں اس نے کچھ سونٹس کو شامل کیا یہ بیسیکلی ایک سونٹ ہے جو کہ 3 کواترینز اور 1 کپلیٹ پر کنسسٹٹ ہے کواترین کا مطلب ہے 4 لائنز پر کنسسٹٹ سٹینزا اور کپلیٹ کا مطلب ہے 2 لائنز پر کنسسٹٹ سٹینزا تو اس طرح سے 3 کپلیٹس اور 1 کواترین پر کنسسٹٹ ہونے کی وجہ سے اس پائیو کی ٹوٹل لائنز کیسے ٹریند ہے 14 پائیوٹ کہتا ہے سینز براس چونکہ یہ جو تامبہ ہے جو کہ ایک میٹل ہے جو کہ ایک دھات ہے نور سٹون اور نہ ہی پتھر نور ارث اور نہ ہی یہ زمین نور باؤنڈلیس سی اور نہ ہی بے حد و حساب یہ جو سمندر ہے جس کی کوئی حدود نہیں ہے بٹ سیڈ مورٹیلیٹی لیکن جو اداس اور گمگین قسم کی مورٹیلیٹی ہے یعنی فنایت ہے یعنی اس کا مطلب ہے جو موت ہے اوور سویز وہ ان سب پر لہرا رہی ہے دیر پاور ان کی طاقت پر یعنی یہ جو موت ہے یا فنا ہو جانے والی جو ایک صفت ہے یہ بہت ہی اداس ہوتی ہے اور یہ تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے یعنی یہ تمام دھاتوں پتھروں زمین اور اس بے حد و حساب سمندر کی طاقت پر چھائی ہوئی ہے یعنی موت ہر چیز پر غالب ہے ہر چیز نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے How with this rage تو اس طرح کے غصے سے shall beauty hold apply خوبصورتی کس طرح سے اس کے سامنے اپنی دلیل پیش کر سکتی ہے جب ہر چیز نے فنا ہو ہی جانا ہے تو خوبصورتی اس موت کے غصے کے سامنے اپنے دلائل کیسے رکھ سکتی ہے اس سے کیسے بچ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خوبصورتی کو بھی ایک نہ ایک دن لازمان فنا ہونا ہے whose action is no stronger than a flower اور جو خوبصورتی کے عامال ہیں اس کے جو actions ہیں وہ ایک پھول سے زیادہ مضبوط نہیں ہیں یعنی جس طرح سے ایک پھول نازک ہوتا ہے خوبصورتی بھی اسی طرح سے نازک ہوتی ہے Oh how shall summers honey breath hold out یعنی موسپک گربہ میں جن پھولوں کی خشبو بلکل شہد کی مانت ہوتی ہے against the wreckful siege of batting days ان خشبووں کو بھی اس فنایت سے کون بچا سکتا ہے یعنی موسم گرمہ میں جو پھولوں کی خوبصورت خشبو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے when rocks impregnable are not so stout یعنی وہ پتھر جنہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا unbreakable ہوتے ہیں انہیں بھی فنایت ایک نہ ایک دن ختم کر دیتی ہے وہ بھی فنایت کے سامنے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتے nor gates of steel so strong اور نہ ہی steel کے جو مضبوط gate ہیں وہ بھی موت کے سامنے بہت زیادہ دیر تک مضبوطی سے ٹکے رہ سکتے ہیں but time ٹکے لیکن جو وقت ہے وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے خواہ وہ ہمارے خوشی کے دن ہوں خواہ وہ بہت مضبوط پتھر ہوں خواہ وہ دھات یعنی سٹیل وغیرہ کی کوئی چیز gates وغیرہ ہوں جب ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ڈکے ہونا ہے یعنی ایک دن گل سڑ جانا ہے تو ہماری خوبصورتی کس طرح سے قائم رہ سکتی ہے of fearful meditation اے خوفناک قسم کے سوچ و فکر where alack کہا alack کا مطلب ہے alas یعنی افسوس shall times best jule from times just lie hit وقت کے صندوق سے یہ اس کا بہترین جو jule ہے یعنی بہترین زیور یعنی بہترین ہیرے جوہرات جو ہیں وہ چین لیے جائیں گے یعنی جو موت ہے وہ وقت کے صندوق سے وقت کے جو علا اور قیمتی jules ہیں انہیں ختم کر زندگی کے جو قیمتی موتی ہیں قیمتی جوہرات ہیں یعنی یہ جو قیمتی لوگ ہیں وہ اس دنیا سے ایک ایک کر رخصت ہوتے چلے جائیں گے اور اس کے جو تیزی سے پیچھے کی جانب بڑھتے ہوئے قدم ہیں انہیں بہت مضبوط ہاتھوں میں جکر لیا جائے اور اس سپوائل آف بیوٹی کین فور بیٹ تو اس طرح سے جب ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ختم کر دیا جائے گا تو موت خوبصورتی کو کیوں چھوڑے گی کون سی ایسی چیز ہے جو خوبصورتی کو سپوائل ہونے سے یعنی تباہ ہونے سے بچا سکے او نن نہیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو خوبصورتی کو فنا ہونے سے بچا سکے کاش یہ ایک موجزہ ہو جائے شاید یہ موجزہ رونما ہو سکے کہ اس موجزے کی بنا پر شاید یہ کام ہو جائے اور خوبصورتی محفوظ رہ سکے اب وہ کون سا موجزہ ہے وہ لائسٹ روشنائی ہے اس کے ساتھ شاید میری جو محبت ہے وہ بہت زیادہ روشنی سے چگمگاتی رہے یعنی جو بلیک انک یعنی سیاہ رنگ کی روشنائی ہے اس سے مراد ہے پوائٹ کی لکھی ہوئی پوائمز اس کی پوائٹری اس کی سونٹس فغیرہ تو پوائٹ کے کہتا ہے کہ اے میری تمہاری خوبصورتی کا تذکرہ میں اپنی پوائمز میں کر دوں تو چونکہ میرا لٹریچر میرے ورکس آف لٹریچر ایمورٹل ہیں تو اس سے تم بھی ایمورٹل ہو جاؤگی اور تمہاری بیوٹی بھی ایمورٹل ہو جائے گی یہی ایک موجزہ ہے جو کہ تمہاری خوبصورتی کو تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھ سکتا ہے اس پوائمز کا انٹرڈکشن گلوسری ٹانسیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائمز میں یوز ہونے والی لٹری ٹرمز اور فگر آف سپیٹ کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میٹر اس پوائمز میں آئنبک پینٹامیٹر یوز کیا گیا ہے یعنی تمام لائنز میں ٹوٹل فائیو فیٹ ہیں اور ٹین سیلیبل ہیں فرسٹ سیلیبل انسٹریسٹ سیکنڈ سٹریسٹ ہے اس طرح سے آن ورڈز یہ سلسلہ جاری رہتا ہے نیکسٹ ہے رائم سکیم اس پوائمز کی تمام لائنز کی آلٹرنیٹ رائم سکیم ہے یعنی ای بی ای بی سی دی سی دی ای 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 جی جی لائنز جاریم سکیم اس طرح سے اس پوائمز کی رائم سکیم ہے ای بی ای بی سی دی سی دی ای 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 جی جی نیکسٹ ہے انجیمنٹ انجیمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈسٹیننگ ڈویلپ نہ ہو سکے بلکہ اس کے لیے نیکس لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو ران آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹکنیک کو انجیمنٹ کہتے ہیں اس کے برقس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈسٹیننگ ڈویلپ ہو جائے تو ایسی لائن کو انڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں واپس انجیمنٹ کی جانب اس پائنٹ کی لائن نمبر ون ایک رانہ لائن ہے جس میں پارٹ کہتا ہے سینس براس نور سٹون نور ارٹھ نور باؤنڈلیس سی یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی جس میں براس پتھر زمین اور سمندر ہے اب ان کو کیا ہے وہ نیکس لائن یعنی لائن نمبر ٹو میں بیان کرتا ہے بٹ سیڈ مورٹیلٹی اوور سویز دیر پاور ان کی طاقت پر جو موت ہے جو فنایت ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے تو گیف ہیومن ٹریٹس تو دا نال لیونگ ٹینگز یعنی بے جان چیزوں کو جاندانوں کی خصوصیات اتا کرنا جیسا کہ لائن نمبر ٹو میں وہ کہتا ہے بٹ سیڈ مورٹیلٹی اوور سویز دیر پاور یعنی وہ مورٹیلٹی کو سیڈ یعنی اداس ڈکلیئر کر رہا ہے نیکسٹ ہے سی میلی سی میلی کا مطلب ہے یعنی ایک جیسی صفات کی بنا پر دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرنا جیسا کہ لائن نمبر ٹری اور ٹو میں پارٹ کہتا ہے یعنی وہ بیوٹی کو فلاور کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے نیکسٹ ہے اینافورا اینافورا کا مطلب ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر ٹری اور ٹو اور سے سٹارٹ ہو رہی ہیں نیکسٹ ہے اپاسٹروفی اپاسٹروفی کا مطلب ہے کہ اگر پارٹ کسی کو اڈریس کرے یعنی مخاطب کرے تو اسے اپاسٹروفی کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر نائن میں پارٹ فیر فل میڈیٹیشن کو اڈریس کر رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے انٹرنل رائم انٹرنل رائم کا مطلب ہے کہ اگر پارٹ کسی پائم کی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ رائم تورٹ use کرے تو اسے انٹرنل رائم کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر 1 میں لائن نمبر 3 میں لائن نمبر 7 میں راکس نورت سو لائن نمبر 8 میں لائن نمبر 8 میں لائن نمبر 10 میں بیس چیست لائن نمبر 11 میں ہنٹ کین بیک لائن مبر 11 میں اگین ہیز سویفٹ لائن نمبر فورٹین میں ان انک سٹیل لائن نمبر فورٹین میں اگین دیکھ بلیک لائن نمبر فورٹین میں اگین شائن برائٹ نیکسٹ ہے میٹافر میٹافر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی کوالیٹی کی بیس پر اس سے بیٹر یا ورس چیز ڈکلیئر کرنا جائے جیسا کہ لائن نمبر ٹین میں پائٹ کہتا ہے شیل ٹائمز بیسٹ جیول فرم ٹائمز جیسٹ لائی ہیٹ یہ جو موت ہے یا فنایت ہے یہ وقت کے سندوق سے اس وقت کے بہترین جیول کو چوری کر لیتا ہے یعنی یہاں پر پائٹ نے بیوٹی یعنی خوبصورتی کو جیول ڈکلیئر کیا ہے اس کے علاوہ پائٹ نے لائن نمبر فور میں ایک ریٹوریکل کوئسٹن بھی پوچھا ہے جس میں وہ کہتا ہے ہوس ایکشن اس نو سٹرانگر دین افلاور یعنی ریٹوریکل کوئسٹن ایک ایسے کوئسٹن کو کہتے ہیں جس میں آنسر تو پائٹ کو معلوم ہوتا ہے لیکن اپنی بات پر سٹرس کرنے کے لیے زور دینے کے لیے پائٹ ریڈر کے سامنے وہ کوسٹن رکھتا ہے نیکسٹ ہے کائیورا کائیورا کا مطلب ہے کہ اگر پائٹ کسی لائن میں کوئی پنکٹویشن مارک یوز کرتے ہوئے پوز یا بریک لے تو اسے کائیورا کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر ایٹ میں نور گیٹس آف سٹیل سو سٹرانگ کے بعد کاما یوز کیا گیا ہے نیکسٹ ہے سیڈکٹکی سیڈکٹکی کا مطلب ہے کہ اگر پائٹ کسی چیز کو مکمل طور پر بیان کرنے کی بڑائے اس کے کسی اورگن یا کسی پارٹ کا ذکر کرے تو اسے سیڈکٹکی کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر الیون میں پائٹ نے ہینڈ اور فٹ کا ذکر کیا ہے نیکسٹ ہے ایلیٹریشن ایلیٹریشن کا مطلب ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی عرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر ون میں سینز سٹون سی یہ تینوں ورڈس اس لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر ٹو میں سیڈ سویس لائن نمبر تری میں ہاؤ ہولڈ لائن نمبر فائیو میں ہاؤ ہنی ہولڈ لائن نمبر سیون میں سو سٹاوٹ لائن نمبر ایٹ میں سٹیل سٹرانگ لائن نمبر الیون میں سٹرانگ سویفٹ لائن نمبر الیون میں اگین ہینٹ ہولڈ ہیس لائن نمبر تریٹین میں میریکل مائٹ لائن نمبر فورٹین میں بلیک برائٹ نیکسٹ ہے کانسوننس کانسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دیفرنٹ ورڈس آف تا سیم لائن یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا جیساکہ لائن نمبر 1 میں براس باؤنڈلیس ان دونوں ورڈس کے end پر اس لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ کانسوننٹ لیٹر ہے اس کے بعد لائن نمبر 2 میں اوور دیر پاور لائن نمبر 4 میں ایکشن دین لائن نمبر 4 میں اگین سٹرانگر فلاور لائن نمبر 10 میں شیل جیول لائن نمبر 10 میں اگین بیسٹ چیسٹ لائن نمبر 11 میں وات سویفٹ مطلب ہے use of same vowel letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی vowel letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number one میں not stone ان دونوں words میں O letter use ہوا ہے جو کہ vowel ہے اس کے بعد line number three میں with this line number seven میں rocks not so line number eight میں not strong line number eight میں again gates decays line number ten میں best chest line number eleven میں strong hold line number eleven میں again hand can back line number eleven میں again his swift line number fourteen میں in ink still line number fourteen میں again that black اس کے علاوہ پارٹ نے کچھ images بھی use کیے ہیں جیسا کہ brass snow earth boundless sea flower rocks jewel strong hand black ink اس کے علاوہ پارٹ نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ hyperbolic کا استعمال کیا ہے یعنی بہت زیادہ exaggeration یعنی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس پارٹ کے تھیم کو دیکھیں تو اس میں پارٹ نے ڈیتھ کا تھیم لیا ہے کہ موت ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے اس کا ہر چیز پر پنٹرول ہے اس کے علاوہ پارٹ نے پرمننس آف آرٹ کا ذکر کیا ہے کہ آرٹ ایک ایمورٹل چیز ہے جس انسان کا ذکر لٹریچر یا آرٹ میں آ جائے گا وہ شخص بھی یا اس کی بیوٹی اور خوبصورتی بھی ایمورٹل ہو جائے گی یہاں پر یہ پوئم اختتام پذیر ہوئی ویلیم شیکسپیر کی دیگر سونٹس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوینیو پر ویلیم شیکسپیر کی پلیلسٹ کو وزٹ کریں اس کے علاوہ جن لٹری ٹرمز کا ذکر اس پوئم میں کیا گیا ہے ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے لٹری ٹرمز کی پلیلسٹ کو وزٹ کریں ان دونوں پلیلسٹ کلنک نیچے ڈسکیپشن باکس میں موجود ہے تینک یو فور اٹینڈنگ دس لیکچر